اسلام علیکم جناب یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں گاجر کا حلوہ with the most easiest recipe جو کہ جنرلی مطبع تھوڑی بہت اوپر نیچے steps کے ساتھ almost our recipe same ہی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ایک کھلے موں کا برتن لیے یہ ایک ٹیپ ہے آپ نے حلوہ بناتے ہوئے کبھی بھی تنگ برتن نہیں لینا اور دوسری ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے لکڑی کا چمچ استعمال کرنا ہے at least starting میں جب حلوہ جو ہے اس کی گاجریں سوفٹ نہیں ہو جاتی نا جب تک تب تک ہم نے لکڑی کا چمچ کرنا ہے اچھا یہاں پہ ہم نے چھے کلو گاجریں لے لی ہیں اور ان کو ہم نے flame پہ رکھ دیا ہے اور بینہ کسی گھی کو add کیے صرف اس کا پانی خوشک کر رہے ہیں اس وقت اور اس کا چمچ اس وقت مستقل چلنا بہت ضروری ہے ورنہ کیا ہوتا ہے کہ گاجر نیچے سے لگ جاتی ہے اور پھر اس کی smell جو ہے وہ پورے حلوے میں آ سکتی ہے تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ کناروں پہ بھی جو لگ رہا ہے اس کو جو گاجر ہے اس کا ٹیکچر سیم رہے اور اپنے بازوں کی اچھی خاصی مساج کرنے کے بعد آپ نے حلبا بنانا سٹارٹ کرنا ہے بکوز آپ کے پیروں کی اور بازوں کی بہت عبدست ایکسرسائز ہونے والی ہے یہاں پہ اور جب سوفٹ ہو جائیں آپ کی گاجریں تو پھر بے شک آپ یہ جو سیلکون سپونز ہوتے ہیں ان کو use کریں سٹیل کچھ ہمیں use نہیں کرنا special request kindly آپ یہاں پر ہم نے اس میں دودھ ڈال دیا میں نے یہاں پہ بس ساڑھے تین لیٹر ڈودھ use کیا لیکن آپ چاہیں تو اس کا بہترین اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی گاجر اس طرح بھیگی ہونی چاہیے اس کے اندر ٹیک ہے آپ کی گاجر جس وقت بھیگ جائے گی تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بس اتنا دودھ اناف ہے میرے ہلوے کیلئے کیونکہ یہ گجریلا تو ہم بنا نہیں رہے ہیں گاجر میں اس کو آپ نے خوشک کرنا تو یہاں پر بھی آپ نے اس چیز کو mind میں رکھنا ہے کہ مستقل چمچ جو ہے اس کا استعمال آپ کا لازمی ہے otherwise کیا ہوتا ہے کہ دودھ نیچے لگ جاتا ہے یا گاجر نیچے سے جل سکتی ہے دودھ زیادہ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو مستقل اس کو جلاتے جانا اور ہلوے کو آپ چھوڑ کے کہیں کوئی اور activity نہیں کر سکتے جب آپ ہلوہ بنا رہے ہیں ہلوہ بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کے سر پہ کھڑے ہونا ہے آپ نہیں کھڑے ہو سکتے تو کسی بچے کو پکڑ کے کھڑا کر لیں اتنا تشدد جائز ہے اچھا جناف سائیڈ پہ اپنے nuts وغیرہ ready کر لیجے گا I'm sorry یہ میری first attempt ہے to make some food video آج تک جتنی بنائی ہیں وہ سب بنا کے میں نے اپنی gallery میں ہی رکھی ہوئی ہیں تو یہ آج first time post ہونے لگی ہے تو کوئی وہ میں play وہ کرتے ہیں نا پہلے کہ اتنی یہ گاجریں پڑی ہوئی ہیں وہ بڑی نکسک سے جناب fruits nuts یہ وہ سب cut کر کے دکھاتے ہیں پہلے تو میں آپ کو زبانی زبانی بتاتی جارہی ہوں let's be desi at least in this first video اچھا nuts آپ نے کٹ کے رکھ لینے سائیڈ پہ جو بھی آپ کا دل کرے بادام کاجو اخ روڑ پستہ ٹھیک ہے اور دیسی گھی بھی آپ کے اپنی required amount ہوگی آپ کی مرضی کے اوپر depend کرتا ہے کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ نے کتنا گھی use کرنا ہے اچھا جی یہاں پہ یہ ابھی فی الحال تو دودھ خوش کورا اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس پہ یلو یلو سا ہی color آگیا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ گاجر جو ہے وہ اور دودھ mix ہو کے ایک اپنا انہوں نے خوبصورت سا رنگ دے دیا ہے آہستہ آہستہ ہمارا جو دودھ ہے وہ dry ہونے پہ آگیا ہے اور اس کے بعد کی جو stage ہے اس سے پہلے sorry بعد کی stage بعد میں بتاتے ہیں یہ الائچی کے دانے میں نے ڈال دی ہے اس کے اندر اچھا یہ آپ چاہیں تو اس کا powder بنا کے ڈال سکتے ہیں ایک ڈیبل سپون پاورڈ ڈال دیں یا الائچی کے دانے ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو پھر دوبارہ سے ذرا پکنے دینا ہے اس کے دودھ کے ساتھ ہی تاکہ وہ لیکن اسی stage پر آپ نے الائچی ڈال لی ہے اس کے آگے پیچھے نہیں ڈال لی ہے ٹھیک ہے پکنے دینا ہے تاکہ الائچی جو ہے اس کا aroma اچھی طریقے سے آپ کے حلبے میں ایڈ ہو جائے اور باقی کے بھی جو اس کے الائچی کے فائدے ہیں وہ بھی ایڈ ہو جائیں اور جناب پھر دوبارہ سے یہ پک رہا ہے پکتے پکتے اس کا مویسٹ خوشکونا بچ سکری ضروری ہے اور اس کا اندازہ لگانے کا طریقہ ہے ایک جو دیسی طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے پہلے تو اس کو اچھی طریقے سے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ نظر آنا بند ہو جائے لیکن اس کے بعد وجود sometimes ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو اوپر مویسٹر نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن اندر آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اچھا یہ جناب پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ نے چینی ڈال دیا ہے چینی ڈالنے کے بعد ایک دم سے پھر سے آپ کو لگے گا کہ یہ تو پانی پانی ہو گیا کوئی گال نہیں ابھی ٹھیک ہو جاتا ہے اس کو آپ نے پکنے دینا ہے بچی طریقے سے اس کو پکنے دیں اور دوسری طرف آپ نے پین کے اندر دیسی گھی اچھا خاصا جنرسلی آپ نے دیسی ہی ایڈ کرنا ہے بکوز ہلوے میں دیسی گھی ایڈ ہوگا اور اس کا ٹیسٹ انہانس ہوگا اب آپ نے اس کے اندر اپنے وہ کٹ کیے ہوئے نٹس ہو ہیں جو بھی نٹس آپ کی اپنی چوائس کے مطابق آپ نے وہ اس میں ڈال لینے ہیں اور ایک بادام کے چارٹ اکڑے کر لیں that is more than enough ٹھیک ہے اچھا یہ اب آپ نے اس کو fry کر لیا اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے اپنی جو چینی کا پانی ہے نا اس کو خوشک کرنا ہے اب اس کو خوشک ہوگتا دیکھنے کی آپ کی جو میں sorry for my error in speech لیکن آپ کو میں اس کی نشانی بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سینٹر میں یا سائیڈ پہ تھوڑی سی سپیس بنا کے تھوڑی تھوڑی دیر میں دیکھنا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا دس سے پندہ سیکنڈ کے اندر اگر تو اس دور پانی نکل آتا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کے ہلوے میں مویشٹر ہے لیکن اگر آپ کا ہلوہ اس کے بعد بلکل ڈرائے ہو جاتا کیونکہ آپ نے اس میں گھی ڈالا ہے تو آپ کو گھی کے ہلکی ہلکی بوندے اندر نظر آنا شروع جائیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں سے پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے جیسے کہ ابھی ہمارے ہلوے میں سے نہیں ہوا ہے ابھی it will take a little more time اور طریقہ کاردیسی سا یہی ہے کہ آپ نے سینٹر میں یا سائیڈ پہ سپیس بنا کے آپ نے دیکھتے رہنا ہے کہ پانی اگر سینٹر میں اکٹھا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہلوے کو مزید پکنے کی ضرورت ہے پانی خوشک کھونے کی ضرورت ہے در وائز وہ پانی پانی تو نہیں ہم نکال سکتے ٹھیک ہے آچھا یہ جناب چلا چلا کی میرے بازو رہ گئے ہیں ماشاءاللہ اور پیڑ تو بالکل ہی رہ گئے میں کھڑے ہو ہو کے یہ ہم نے یہاں پہ ڈال دی ہیں وہ نارٹ سینٹر دیسی گھی جو ابھی ہم نے فرائی کیے تھے یہ پستا گیا اس کے اندر اور یہ جناب اس کو اچھی طریقے سے آپ نے بھوننا ہے تاکہ جو گھی اور ہلوہ ہے نا وہ یک جان ہو جائے ورنہ کہ یہ لیدہ ضرورت ہے کچھا پان دے گا اور ہلوے کا مزہ نہیں آئے گا تو اس کو پھر بھوننا ہے آپ نے بھونتے بھونتے وہ ہی بلکل exactly اس کا گھی نکلے گا تو نہیں لیکن یہ کہ ready form میں آ جائے گا یا ہم نے پھر تھوڑا سا دیسی گھی لیا اور اس کے اندر ہم نے کھویا ڈال دیا کھویا کا basically مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کو بلکل melt کر لینا اور چمچ چلاتے جانا ورنہ یہ brown ہونا شروع جاتا جاتا ہے جلنا شروع جاتا ہے آپ نے اس کو melt کر کے اس کے ہلوے کے اوپر serving tray کے اوپر آپ نے اس کو پھیلا دینا یہ میرا ایک personal تجربہ ہے کہ اس طریقے سے کھویا جو بڑے اچھے طریقے سے even spread بھی ہو جاتا ہے اور بالکل بزار جیسی فیل آتی ہے اور ویسے اس کا taste بھی بالکل آپ کو مزیدار سا بزار جیسا آئے گا easy سی recipe ہے اس کو ضرور follow کر کیجئے گا اور دیکھئے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو مزا آیا بھی ہے بنا کے کہ نہیں میرے خیر family members نے تو بہت عریف کی ہے اور وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سبھی family members کرتے ہیں because they want to eat more تو وہ سبھی بتاتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ نے بہت اچھا ہونا ہے لیکن آپ ضرور بتائے گا کہ recipe follow کر کے آپ کی results کیسے آئے ہیں یہ کو بالکل آپ نے liquid form میں لے آنا ہے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے آپ کے جو serving tray ہے اس کے اوپر spread ہونے میں بہت easy ہوتا ہے بڑے even look آتی ہے اس کی نا جو کہ normally ویسے نہیں آتی یہ جناب آپ کے final look آ گئی ہے اور یہ اندر سے گاجر اوپر سے کھویا دکھانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے first time editing کی ہے میں نے تو kindly bear with me اور یہ اس کی کھاتے کھاتے مجھے یاد ہے کہ یار ایک پکچر یہ والی بھی لے ہی لوں کہ finally اس کی شکل کیسی نکلی ہے تو nuts hurts سارے میں نے اندر اس کے mix کی ہیں آپ چاہے تو separate serve کریں enjoy کریں موسم کو بھی halfway کو بھی اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا ہے مجھے تو اچھا ہی لگ رہا ہے لیکن آپ کے feedback کا مجھے انتظار رہے گا first video ہے میری food making کی تو bear the mistakes with me take care of yourself اللہ حافظ